رحمان الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائن اسلام علیکم اچھا ہماری آج کی ڈسکشن کے اندر ہم رانہ ٹگرینہ صاحب کے اوپر ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو رانہ ٹگرینہ صاحب ہیں یہ کس طرح سے گیسز ایکسچینج کرتے ہیں یہ آپ کو ہائے کر رہے ہیں تو آپ سارے بھی اس کو ہائے کر دو اچھا اس ہائے کا ایک دوسرا میسیج بھی جا رہا ہے نا آپ لوگ سمجھ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ میسیج ان کے لیے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا بہرحال تو بھٹا آج کی ڈسکشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ فروگ کے اندر ریسپاریشن کیسے ہوتی ہے یعنی کہ فروگ کے اندر گیسز ایکچینج کیسے ہوتا ہے اچھا دیکھو بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ what is the difference between the respiration and what is the difference between the gases exchange اچھا ریسپاریشن کی ٹائپس ہوتی ہیں بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں انہی میں سے ایک ٹائپ کو کہا جاتا ہے گیسز ایکچینج تو کبھی کبھی ہم گیسز ایکچینج کے لیے ریسپاریشن کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ایکچول میں یہ جو گیسز ایکچینج ہے نا یہ ریسپاریشن کی ایک ٹائپ ہے لیکن ریسپاریشن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو الڑی چپٹر نمبر 11 بائیو انرجیٹکس کے اندر بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکا ہوں اسی کی ایک ٹائپ ہے جس کو ہم گیسز ایکچینج کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم بڑے لفظوں میں اس کو ریسپاریشن کا نام بھی دے دیتے ہیں تو اس بات کو آپ سمجھ جائے کریں تو فراؤک کے اندر رانہ ٹگرینہ صاحب کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ریسپاریشن کس طرح سے ہوتی ہے گیسز ایکچینج اس کے اندر کس طرح سے ہوتی ہے تو بیٹا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ فراؤک جو ہے وہ ہمارے پاس ایک امفیبین ہے منس کے اپنی ڈول لائف اسپینڈ کرتا ہے یہ وارٹر کے اندر بھی رہتا ہے اور یہ زمین کے اندر بھی اپنی لائف کو جو ہے اسپینڈ کرتا ہے اچھا فراؤک کے اندر جو ریسپاریشن ہوتی ہے یا فراؤک کے اندر جو گیسز ایکچینج ہوتی ہے اس کے تین مختلف طریقے ہوتے ہیں تو بھئی یہ سکن کے ذریعے بھی ریسپاریشن کرتا ہے گیسز ایکچینج کرتا ہے اور یہ لنگز کے ذریعے بھی gases exchange کرتا ہے جس کو pulmonary respiration کہا جاتا ہے اور یہ جو mouth کے اندر جو buccal cavity ہوتی ہے اس سے بھی یہ respiration کرتا ہے تو لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے buccal یا buccal pharyngeal respiration یہ تین طریقوں سے کیا کرتا ہے respiration کرتا ہے ہماری جو detail discuss ہوگی وہ pulmonary respiration کے اوپر ہوگی باقی end میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ cutaneous اور buccal respiration کب کرتا ہے کیسے کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے صحیح ہے بچہ لیکن فلال ہم discuss کریں گے pulmonary respiration کے اوپر تو بھئی start کرتے ہیں pulmonary respiration کو تو یہ کہتا ہے کہ pulmonary respiration کرنے کے لیے frog کے پاس اگردت system پایا جاتا ہے اور وہ system دو چیزوں پر مجتمع ہوتا ہے ایک تو ہوتے ہیں اس کے پاس pair of lungs یعنی lungs کا ایک pair اور اس کے علاوہ اس کے پاس air passage way ہوتا ہے دیکھو ہمیں lungs تک ہوا کو پہنچانا ہے کیونکہ gases کا جو exchange ہوگا وہ lungs کے اندر ہوگا اور lungs کے اندر direct ہوا نہیں جاتی اس کے لیے میں پورا کا پورا کیا چاہیے passage way چاہیے جو ہوا کو یہاں تک پہنچائے تو ہم start کر لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ air passage way کون سا ہے تو بھئی سب سے پہلے اس کا باہر باہر ناک ہوتا ہے یعنی جسے آپ external layers کہتے ہو یہاں ہوا آئے گی اور ناک سے ہوا نکل کے پھر اس کی موں والی cavity میں جائے گی buckle cavity میں اور پھر buckle cavity سے ہوا نکل کے پھر pharynx میں جائے گی آپ کو پتا ہے کہ pharynx ہمارے پاس کیا ہے common opening ہوتی ہے کس کی سانس کی نالی کی اور ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے ایک سانس کی نالی تو یہ جو pharynx سے یہ کھلتی ہے کھانے کی نالی میں بھی اور یہ سانس کی نالی میں بھی جب ہم نے کھانے کو discuss کیا تھا تو ہم اسو فیگس پہ چلے گئے تھے آج ہم کھانے کو discuss نہیں کر رہے آج ہم سانس لینے والے process کو discuss کر رہے ہیں تو ہم ٹریکیا کی طرف بڑھیں گے سانس والی نالی کو ٹریکیا کا جاتا ہے تو pharynx سے ہوا نکل کے سیدھا کہاں چلے جائے گی glottis میں چلے جائے گی بیٹا یہ جو سانس والی نالکی ہوتی ہے اس نالکی کا یہ جو اوپر والا مو ہے یہ جو opening ہے اس opening کو glottis کہا جاتا ہے اچھا یہ پھر pharynx سے نکل کے glottis میں آئے گی اور glottis سے نکل کے پھر larynx میں جائے گی تو اس سانس والی نالکی پہ یہاں پہ کچھ vocal cords لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ vocal cords جن کی وجہ سے sound produce ہوتا ہے یہ ہمارا sound producing organ ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ سانس کی نالکی جو یہ آخر میں جا کے دو برانچز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ان برانچز کو برونکائے کہا جاتا ہے اور پھر یہ برونکائے جو ہیں آپ کے دارک جا کے فروگ کے قسمیں کھلتی ہیں لنگز کے اندر کھلتی ہیں left اور right لنگز کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں لنگز آ جائیں گے اچھا فروگ کے لنگز کو اگر آپ دیکھو گے یہ اندر سے اس طرح سے کچھ چیمبر کے اندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح سے کچھ چیمبر اور ان چیمبر کو کیا کہا جاتا ہے الویلائے کہا جاتا ہے اور یہ الویلائے ہی وہ جگہے جہاں پہ gases کا کیا ہوتا ہے exchange ہوتا ہے صحیح ہے بچہ تو یہ اس کا چھوٹا سا air پہ sage ہوئے ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے اندر gases exchange ہوتی ہے اس کا کیا mechanism ہوتا ہے تو یہاں پہ اس image کے اندر یہ کہتا ہے کہ جو نوسٹرلز ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں کس کے اندر بکل کیویٹی کے اندر اور یہ کہتا ہے کہ بکل کیویٹی جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے لیرنکس کے اندر لیرنکس کی اوپننگ کو گلوٹس کہا جاتا ہے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اچھے طریقے سے اور یہ کہتا ہے کہ پھر لیرنکس نیچے سے دو برانچس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک برانچ کو برونکس کہا جاتا ہے دونوں کو برونکائے کہا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو برونکائے ہیں پھر یہ سیکلائک سٹرکچر کے اندر جا کے کھلتے ہیں جنہیں ہم لنگس کہتے ہیں اور اس کے جو لنگس ہوتے ہیں وہ سپنجی ہوتے ہیں یعنی کہ کانٹرکٹ ریلیکس ہوتے ہیں بالن ٹائپ کے ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اس کے جو لنگس ہیں وہ اندر سے بہت سارے چیمبرز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں اور میں نے بتایا کہ ان چیمبرز کو کیا کہا جاتا ہے الویلائے کہا جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے چیمبرز بنے ہوئیتے ہیں اس طرح سے بہت سارے چیمبرز یہ لنگس ہے اور لنگس کے اندر اس طرح سے چیمبر بنے ہوئیتے ہیں یہ چیمبر ایک لائن سے سپریٹ ہے ایک وال سے سپریٹ ہے اس وال کو سپٹا کہا جاتا ہے ضروری نہیں ہے آپ اس کو یاد رکھو بس اتنا یاد رکھو کہ لنگس جو ہے اس کا چیمبر کی فارم میں ہوتا ہے اور ہر چیمبر کو کیا کہا جاتا ہے الویلائے کہا جاتا ہے اچھا اس ایلویلائق کے قریب ارد گرد آپ دیکھو گے نا بہت ساری capillary لگی بھی ہیں اور انہی capillary سے پھر کیا ہوگا جو الویلائق کے اندر ہوا ہوگی oxygen ہوگی وہ اس capillary میں چلی جائے گی اور اس capillary میں جتنی بھی carbon dioxide ہوگی وہ نکل کے الویلائے میں چلی جائے گی تو جس طرح سے ہوا اندر آئی تھی اسی طرح سے ہوا باہر جلی جائے گی اور اپنے ساتھ carbon dioxide کو بھی باہر لے جائے گی اور میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب بھی گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کیپلریز لیبل پہ ہوتا ہے کیونکہ کیپلریز کا جو ڈائیامیٹر ہوتا ہے وہ بہت ہی کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس کی وال بہت کیا ہوتی ہے تھن ہوتی ہے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے صحیح ہے بچہ اچھا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں میکنیزم آف ریسپائریشن کا تو یہ ساری چیزیں تو خیر ہم بعد میں پڑھیں گے یہ تھیوری جتنی بھی ہے لیکن پہلے میں آپ کو اس ایمیج کے اندر سارا کنسپ چھپا ہوگا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں اچھا بھئی آپ نے کبھی مینڈک کو observe کیا ہے اگر observe نہیں کیا تو آج کے بعد آپ جہاں بھی مینڈک دیکھیں گے تو آپ کی نظر مینڈک کے اوپر جب پڑھے گی تو یہ چیز آپ نے observe کرنی ہے دیکھو یہ ہے اس کا ناک صحیح ہے یہ اس کا mouth ہے اور یہ اس کی buckle cavity ہے یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری اس کی buckle cavity ہے buckle cavity اور pharynx کو ملا کے buckle pharyngeal کہا جاتا ہے اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے کیا لگے ہوئے لنگس لگے ہوئے ہیں صحیح ہے بچہ اچھا پہلے آپ نے اس ایمیج کو دیکھنا ہے پھر ہم اس ایمیج کے اوپر ڈسکس کریں گے پہلے یہاں پہ فوکس کرتے ہیں اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فروگ کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہو نا تو فروگ کا یہ جو buckle cavity ہے نا یہ نیچے آ رہا ہوتا ہے پھر اوپر جا رہا ہوتا ہے نیچے آ رہا ہوتا ہے پھر اوپر جا رہا ہوتا ہے تو یہ پتہ ہے کہ یہ جو buckle cavity ہے یا یہ جو buckle floor ہے یہ کیوں نیچے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ جو فروگ اپنے اندر oxygen لیتا ہے نا وہ two pathway سے لیتا ہے یعنی سمجھاتا ہوں کیسے دیکھو یہ ہمارے پاس جہاں پہ لنگس پھل رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس opening کو کہا جاتا ہے glottis یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جو میں دائرہ بنا رہا ہوں یہ بنا ہوا ہے glottis کا اب اس glottis کے بعد سیدھے پھر ہمارے لنگس پھل جائیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے glottis یہ ہمارے پاس ہو گئی glottis بات کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے اچھا دیکھو جب فروگ جو ہے وہ oxygen جب لیتا ہے نا جب ہوا اندر لیتا ہے تو اس وقت اس کے جو نیچرلز ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اس کے جو external nerves ہے نا اس کا جو ناک ہے وہ اس وقت کیا ہوتا ہے open ہوتا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے اس وقت اس کے جو glottis ہوتا ہے وہ بند ہوتے ہیں جو لنگس میں ہوا کو لے کے جانے والا جو رستہ ہے جسے آپ glottis کہتے ہو نا یہ glottis اس وقت بند ہوتا ہے سہی ہے تو یعنی کہ کیا کھلا ہوا ہے نوز کھلا ہوا ہے اور یہ جو glottis ہے یہاں پہ یہ کیا ہے بند ہے یعنی کہ ابھی ہوا لنگس کے اندر نہیں جا سکتی تو پتہ یہ کیا کرتا ہے یہ یہ کرتا ہے کہ جب اس کا ناک کھلا ہوتا ہے تو اس وقت یہ oxygen کو ہوا کو اپنے اندر پش کر رہا ہوتا ہے ہوا کو زبردستی یہ اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے تو ہوا کو یہ اپنے اندر زبردستی کیسے لے رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو اس کا یہ بکل جو cavity ہے یہ اس کا جو بکل فرینجل یہ جو floor ہے یہ اس کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے تو جیسے اس کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے تو یہاں کا جو volume ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے جیسے والیم انکریز ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ڈکریز ہو جاتا ہے پریشر ڈکریز ہو جاتا ہے اچھا دیکھو یہاں پہ پریشر شروع میں زیادہ ہوتا ہے جب یہ اس کو نیچے نہیں کرتا نا جب ایسا اسٹرکچر ہوتا ہے دیکھو اس نے نیچے نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ پریشر زیادہ ہے اور یہاں پہ پریشر کم ہے تو یہاں پہ اگر پریشر زیادہ ہے یہاں پہ پریشر کم ہے تو باہر والی چیز اندر نہیں آ سکتی ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ اس کا پریشر ہمیں ریڈیوز کرنا پڑے گا تاکہ باہر سے جو ہوا آ رہی ہے وہ اندر چلی ہے تو پریشر ریڈیوز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ والیم کو کیا کر دو بڑھا دو تو آپ جیسے والیم کو بڑھا دو گے پریشر خود بخود کیا ہو جائے گا ڈیکریز ہو جائے گا تو یہ والیم کو کیسے بڑھاتا ہے اپنے بکو فیرنجل فلور کو یا بکل کیویٹی کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے جب یہ نیچے کی طرف کھینچتا ہے تو اس کا والیم بڑھ جاتا ہے اور پریشر اس کا ڈیکریز ہو جاتا ہے تو جتنی بھی ہوا ہے وہ ساری کہاں پہ آ جاتی ہے بکل کیویٹی کے اندر آ جاتی ہے لیکن اس وقت آپ نے یاد رکھنا ہے لنگس میں ہوا لے کے جانے والا جو دروازہ ہے جسے گلوٹس کہتے ہیں وہ اس وقت کیا ہے وہ اس وقت بند ہے وہ اس وقت کلوز ہے تو یہ ہوا لیتا رہتا ہے اور بکل کیویٹی کے اندر اس ہوا کو کیا کر دیتا ہے جمع کر دیتا ہے یہ ہو گیا اس کا پاتھ نمبر ون اچھا پھر جیسے ہوا اس بکل کیویٹی کے اندر آ جاتی ہے دیکھو یہ بکل کیویٹی کیا ہے اس کی پھول گئی ہے صحیح ہے یعنی کہ یہاں پہ ہوا آ گئی ہے اس نے جمع کر لی ہے تو اب دوسرے پاتھ میں یہ کیا کرے گا اپنے ناک کو کر دے گا بند اپنے موں کو کر دے گا بند تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کا ناک کیا چکا ہے بند ہو چکا ہے اچھا اس کا ناک جیسے بند ہوگا تو یہاں پہ اس کا جو گلوٹس ہے جو دروازہ ہے نا لنگس کے اندر ہوا کے ہوا جو لنگس کے اندر جاتی ہے جس دروازے کو کراس کر کے جسے ہم گلوٹس کے تھے اب یہ اس کو کھول دے گا یہاں پہ اس کا دروازہ بند تھا گلوٹس کلوز تھا یہاں پہ اس نے دروازے کو کیا کر دیا کھول دیا لیکن اس کا ناک کیا ہو گیا بند ہو گیا یہاں پہ جبکہ اس کا ناک کھلا ہوا تھا تو جیسے اس کا ناک بند ہوگا تو یہ جو بکو فرنجل فلور ہے یہ اوپر کی طرف موو کرے گا جب یہ اوپر کی طرف موو کرے گا اب یہاں سے ناک تو اس کا ویسے بند ہے تو پھر کون سا دروازہ کھل جائے گا یہ گلوٹس والا دروازہ کھل جائے گا اور یہاں پہ جتنی بھی ہوا پڑی ہوئے وہ ساری ہوا کہاں چلی جائے گی اس کے لنگز کے اندر چلی جائے گی تو دیکھو اس کے لنگز پھول گئے ہیں اس کے لنگز ایکسپینڈ ہو گئے ہیں یہاں پہ اس کے لنگز دیکھو پھولے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ اس وقت ہوا لنگز کے اندر نہیں ہے بکو فرنجل فلور کے اندر ہے یہاں پہ یہ جمع کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ کیا کرے گا جیسے یہاں پہ ہوا جمع ہو جاتی ہے تو اس بکل کیویٹی کو یہ اوپر کی طرف موگ کرواتا ہے جسے اوپر کی طرف موگ کرواتا ہے اب ناک تو بند ہے اگر ناک کھلا ہوتا تو ہوا باہر چلی جاتی تو ہوا کہاں چلی جاتی ہے یہ گلوٹس والا دروازہ کھلتا ہے سیدھی لنگس کے پاس آ جاتی ہے اور لنگس کے پاس آپ نے ابھی پڑھا کہ وہاں پہ کیا لگے ہوئے ہوتے ہیں الویلائے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان الویلائے کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ سراؤنڈنگ میں بلیڈ کی کیا موجود ہوتی ہیں کیپلریز موجود ہوتی ہیں تو ان بلیڈ کیپلریز کے ساتھ جو اکسیجن ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گی اور جتنی بھی کاربن ایکسائیڈے وہ دوبارہ کس کو دے دی جائے گی الویلائے کو دے دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ گلوٹس بھی کھل جائے گا یہ ناک بھی کھل جائے گا اور یہ جیسے اس کے جو لنگس جیسے دوبارہ کانٹریک کریں گے تو ہوا یہاں سے لنگس سے نکل کے پہلے اس بکل کیوٹی میں آئے گی پھر بکل کیوٹی سے نکل کے ناک سے ہوتی بھی باہر چلی جائے گی اس طرح سے کاربن ایکسائیڈ باہر چلی جائے گی اور کپلری نہیں ہے وہ کپلری اکسیجن لے کے اس کے پورے کہاں چلی جائے گی باڈی میں چلی جائے گی تو اس طرح سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے گیسیس کا ایکسچینج ہوتا ہے میں دوبارہ سے آپ کو میکنیزم بتا دیتا ہوں بیٹا دیکھو جب یہ پہلے پاتھ میں ونٹیلیشن کرتا ہے نا تو پہلے پاتھ میں اس کا جو لنگس والا جو دروازہ ہے جس دروازے کو ہم گلوٹس کہتے ہیں وہ ہوتا ہے بند یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو بھئی کون سا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کا ناک والا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے ناک اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت جب یہ ہوا لے رہا ہوتا ہے تو وہ ہوا اس کی بکل کیوٹی میں سٹور ہو رہی ہوتی ہے صحیح ہے اچھا یہ ہوا کو زبردستی پوش کرتا ہے کیوں کیونکہ اندر پریشر زیادہ ہے باہر پریشر کم ہے تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے یہ والیم کو کیا کرتا ہے انکریز کرتا ہے والیم کو انکریز کیسے کرتا ہے اپنی بکل کیوٹی کو نیچے کی طرف زور دیتا ہے یہاں پہ دیکھو نا اس کی بکل کیوٹی بلکل سپریٹ ہے یہاں پہ پھولی بھی ہے تو اس نے اپنی بکل کیوٹی کو نیچے کی طرف زور دیا ہے تاکہ وولیم بڑھ جائے اور پریشر کم ہو جائے جیسے پریشر کم ہوگا ساری ہوا کہاں پہ آ جائے گی بکل کیویٹی کے اندر آ جائے گی تو یہ ہو گیا اس کا پہلا پاتھ تو جب بکل کیویٹی کے اندر ہوا آ جاتی ہے تو یہ ناک کو کر دیتا ہے بند اور کس کو کھول دیتا ہے اس لنگس والے دروازے کو جس کا نام گلوٹی سے تو یہ بکل جو بکل کیویٹی ہے دوبارہ اوپر کی طرف جسے موگ کرے گی تو جتنی بھی ہوا ہوا ہوگی بکل کیویٹی سے نکل کے لنگس کے اندر آ جائے گی اور لنگس کے اندر آپ کو پتا ہے الویلائے ہیں الویلائے کے سراؤنڈی میں کیا لگی ہوئی ہیں کیپلریز لگی ہوئی ہیں تو جتنی ہوا الویلائے کے اندر موجود تھی فریش آکسیجن والی وہ کیپلریز میں ڈیفیوز ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ ڈیفیوزن گریڈینٹ اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ کیا ہے اور جتنی بھی کیپلری کاربنڈ ایکسیجڈ لائی تھی وہ ساری کہاں چلی جائے گی الویلائے میں چلی جائے گی اچھا جیسے یہ کیپلری آکسیجن والی رچ ہو جائیں گی تو یہ یہاں سے اس کی باڈی میں چلی جائے گی اب پیچھے بچی کاربنڈ ایکسیجڈ جو کہ اس کے الویلائے میں موجود ہے تو کاربنڈ ایکسیجڈ کو باہر نکالنے کے لیے یہ گلوٹس والا دروازہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے یہ ناک کے اندر کیا ہوتی ہے گیسس ایکچینج ہوتی ہے بہت آسان سا طریقہ ہے مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ لوگوں کو ضرور سمجھایا ہوگا اچھا یہاں میں ایک اور چیز منشن کرتا ہوں میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ اس نے زبردستی ہوا کو اندر پش کیا ہے نا ایسے یہ کیونکہ خود بخود ہوا تو اندر نہیں آ رہی تھی اس بیچارے نے تو محنت کی ہے واقعہ دے اپنی بکل کیوٹی کے فلور کو اس نے نیچے کیا ہے ہوا کو زبردستی پش کیا ہے تو اس ٹائپ کی بریتھنگ کو کہا جاتا ہے پوزیٹیو پریشر بریتھنگ یعنی جس میں فروگ فورس پلی ائر کو پش کرتا ہے اپنے اندر اور اس ٹائپ کی بریتھنگ کو کیا کہا جاتا ہے پوزیٹیو پریشر بریتھنگ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا ارگنائزم سے جو پوزیٹیو پریشر بریتھنگ کرتا ہے تو آپ کیا جواب دوگے آپ جواب دوگے وہ ہمارے رانہ ٹگرینا صاحب ہیں جو کہ positive pressure breathing کرتے ہیں اب ہم تھوڑا سا میکنیزم پڑھ لیتے ہیں میں نے کہا کہ جو frog ہوتا ہے وہ ہمیشہ two way path ventilation کرتا ہے respiration کرتا ہے اور positive pressure breathing کرتا ہے اور میں نے بتایا کہ positive pressure breathing کا مطلب ہے کہ frog air کو زبردستی اپنے lungs کے اندر push کرتا ہے by the help of muscles muscles کو contract کر کر کے بیچارہ اپنے lungs کے اندر air کو یہ کیا کرتا ہے push کرتا ہے اور اس type کی breathing کو کہا جاتا ہے positive pressure breathing inspiration کے دوران یہ کیا کرتا ہے during inhalation push down the buccal pharyngeal floor اور میں نے بتایا کہ اپنے buccal pharyngeal floor کو یا buccal cavity کو نیچے کی طرف push کرتا ہے تاکہ volume کیا ہو جائے بڑھ جائے اب یہ muscles کا بناوا ہے تو muscles جیسے contract کرتا ہے تو نیچے کی طرف اس کو بھیجتا ہے تو volume کیا ہو جاتا ہے اس کا بڑھ جاتا ہے جب volume بڑھے گا تو pressure کیا ہو جائے گا decrease ہو جائے گا as the volume increase the pressure become decrease in result air can easily enters into the buccal cavity ہوا جو ہے وہ آسانی سے buccal cavity میں آ جائے گی external nostril سے وہ اس وقت کھلی بھی ہوتی ہے میں نے کہا کہ جب inhalation ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا جو glottis ہوتا ہے نا mouth اور glottis وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں بند رہتے ہیں وہ ہمیشہ close رہتے ہیں تاکہ کیوں بند رہتے ہیں تاکہ جو ہوا ہے وہ buccal cavity کے اندر کیا ہوتی رہے accumulate ہوتی رہے جمع ہوتی رہے صحیحے بچہ یہ کہتا ہے کہ as the buccal cavity become filled with the air جیسے اس کی buccal cavity ہوا کے ساتھ fill ہو جاتی ہے the external nerves become close تو اس کی جو external ناک ہے وہ اس کا بند ہو جاتا ہے اور کیا کھل جاتا ہے glottis کھل جاتا ہے تو نتیجے میں ہوا جو ہے وہ buccal cavity سے نکل کے کہاں چلی جاتی ہے لنگس میں اور لنگس کے اندر اللہ لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ gases کا کیا ہو جاتا ہے exchange ہو جاتا ہے صحیحے بچہ میں جیسے کہ آپ کو image کے اندر یہ پورا کا پورا سمجھا چکا ہوں پھر اس کے بعد باری آئی expiration کی تو میں نے بتایا کہ expiration کے دوران کیا ہوگا جو buccal pharyngeal floor ہے وہ moves کرے گا downward اور air پھر دوبارہ لنگس سے move کر کے کہاں پہ آئے گی buccal cavity میں آئے گی اور یہ کہتا ہے کہ at the time external nostrils become open and the glottis become close تو جیسے لنگس سے ہوا نکل کے جیسے buccal cavity میں آئے گی تو پیچھے glottis دوبارہ کیا ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اور وہ پھر buccal pharyngeal جو floor ہے وہ اوپر کی طرف جیسے move کرے گا تو ہوا جو ہے وہ ناک سے نکلتی بھی کہاں چلی جائے گی سیدھی باہر چلی جائے گی اور یہ کہتا ہے کہ during expiration few molecules of air remains inside the lungs اچھا کچھ ہوا کے molecules جو ہیں وہ lungs کے اندر رہے جاتے ہیں کیونکہ اگر سارے lungs سے آپ ہوا کا molecule نکال دوگے تو اس کے lungs تو اس طرح سے collapse ہو جائیں گے چپک جائیں گے آپس میں اور lungs damage ہو سکتے ہیں تو تھوڑی ہوا اندر لے جاتی ہے تاکہ یہ lungs جو ہے وہ complete collapse نہ ہو جائیں تو اس لیے ان کے اندر جو ventilation ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ incomplete ventilation یعنی کہ complete ventilation تب ہوگی جب ساری کی ساری ہوا اس کی باڈی سے باہر نکل جائے گی اور ہم human being کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے اندر بھی incomplete ventilation ہوتی اور reason میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ ہمارے lungs جو ہے وہ آپس میں collapse نہ ہو جائیں تو اس لیے ہمارے اندر incomplete ventilation ہوتی ہے تو بھئی مجھے امید ہے کہ آج کے topic جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ next topic کے اندر جس topic کے اوپر ہم discuss کریں گے وہ birds کے اندر gases exchange ہوگی birds کے اندر respiration ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ